جی تحریک انصاف کے بلے کے نشان پر آئی سپریم کورڈ فیصلہ کرے گی الیکشن کمیشن کی درخواست سنی جاری ہے مزشتہ روز یہ سماعت مقرر ہوئی تھی اور الیکشن کمیشن کے وکیل مخدوم علی خان نے اپنے دلائل مکمل کیے تھے اس کے علاوہ اکبر ایس بابر اور دیگر درخواست گزار تھے ان کے وکلا نے بھی اپنے دلائل دیئے تھے مزشتہ روز کوئی سوال سپریم کورڈ کی طرف سے الیکشن پوچھے گئے تھے طریقہ انصاف سے کہ ان کے جو انتخابات ہوئے تھے انٹرپارٹنی انتخابات وہ صرف خیبر پختونخواں میں کیوں نہیں ہوئے باقی صوبوں میں کیوں نہیں کروائے گئے اور لوکیشن خیبر پختونخواں ہی کیوں چوز کی گئی اور پھر پشاور ہائی کورڈ کا جو فیصلہ تھا اس کے اوپر بھی کوئی سوالات اٹھائے گئے تھے کہ ان کو پشاور ہائی کورڈ سے ہی کیوں رجوع کرنا پڑا تھا آج بریسٹر علی زفر جو ہے طریقہ انصاف کے وکیل ہیں وہ اس وقت دلائل بھی دے رہے ہیں یہ سماعت جاری ہے کسی بھی وقتی سماعت میں دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ نحفوظ ہو سکتا ہے اور کچھ شارٹ آرڈر اسی وقت سنایا جا سکتا ہے بریسٹر علی زفر نے یہ نکتہ اٹھایا ہے کہ آج پارٹی کے نشانات جمع کرانے کا آخری دن ہے سپریم کورڈ جو ہے آئینی جو حق ہے طریقہ انصاف کا ورڈ کو دے یہ بھی کہا گیا کہ آرٹیکل سترہ کے تحت الیکشن کمیشن کسی بھی جماعت سے اس کا انتقابی نشان نہیں چھین سکتا الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا وہ پر کے آنکے پر مبنی تھا علی زفر جو بریسٹر ہے وہ تلائل دے رہے ہیں طریقہ انصاف کی طرف سے اور تیر لکنی بینک سپریم کورڈ کا یہ کیس سن رہا ہے دیکھنا ہی ہوگا کہ آج کیونکہ یہ آخری دن ہے تمام جو ملک بر میں امیدوار ہیں مکلی جماعتوں کے انہوں نے ٹکنیں جمع کرانی ہیں ان کو نشانات الوٹ ہو جانے ہیں دوستہ روز ہی جو امیدوار تھے انہوں نے اپنے کارزات نام زدگی جنہوں نے واپس لینے تھے وہ واپس لے لیے تھے تو دیکھنا ہی ہوگا کہ آج کا دن جو احساس اہم ہوگا ملکی سیاست کے لیے جس میں بلے کے نشان پر فیصلہ ہو جائے گا اگر بلے کا نشان نہیں ملتا تو پلینگ بی میں جو ٹکٹ جاری کیے گیا تریکین صاحب نے اپنے امیدواروں کو اس میں ایک بلینگ ٹکٹ بھی جاری کیا ہے کہ اگر بلے کا نشان نہیں ملتا تو کسی اور جماعت کے نشان پر یہ الیکشن لڑا جا سکتا ہے تریکین صاحب کے جو پھلا ہے وہ یہ پہلے بھی اندیا دے چکے ہیں کہ اگر بلے کا نشان نہیں ملتا تو پلین بی میں وہ کسی کی جماعت کے ساتھ الہا کر کے اس کی پارٹی پر نشان پر الیکشن دے دیں گے تو یہ فیصلہ آج سپریم پور سے آنے کے بعد جو عملی لاحی عمل ہے تیریکین صاحب کو وہ بھی سامنے آ جائے گا اور جب بلے کے نشان پر فیصلہ ہو جائے گا تو پھر ایک کلیر منظر نامہ جو سیاست کمر جاری ہے وہ بھی کلیر ہو جائے گا